درسن فقی ایک ترک عالم تھے وہ کونیا کے شہر کرامان میں پیدا ہوئے درسن فقی شیح ادابالی کے شاگردوں میں سے تھے آپ نے تفسیر عدیس اور فقہ کی تعلیم حاصل کی درسن فقی کی شادی شیح ادابالی کی بیٹی سے ہوئی وہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کے شاہد تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے پہلے امام موزن اور قاضی تھے اس سے پہلے جب عثمان غازی نے کرا جائے ہی سار فتح کیا تو وہاں آپ کو قاضی اور امام خطیب بھی مقرر کیا گیا تھا عثمان غازی کے نام کا خطبہ بھی سب سے پہلے درسن فقی نے دیا جسے سلطنت عثمانیہ کا فرمان سمجھ جاتا تھا کچھ ذرائع کے مطابق آپ کی وفات تیرہ سو ستائیس میں ہوئی کچھ تاریحی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ شیح ادابالی کے بعد جو ہی آپ کو جانشینی ملی تو کچھ ہی عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا اس کے علاوہ بعض تاریحی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عرحان غازی نے ازنک کو فتح کیا تو آپ بلجک کے قاضی تھے